بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ومن احسن قولا من من دعا إلى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے وہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں صلات و السلام علی امام المتقی نبینا محمد وعلى آلہ وصحابی اجمعین وطابعین لہم بے احسان الہیم الدین براظران ملت آج کا موضوع اتنی زیادہ کتابوں کا دیر سمجھ کر آپ کو دیکھ کر خودی انداز لگیا ہوگا کہ جس زبان میں آج یہ خطاب ہو رہا ہے یعنی برد سغیر ہندو پاک سب کانٹیننٹ جیسے کہا جاتا ہے تو وہاں زیر زیر کتابیں آپ کو کہاں نظر آتی ہیں اس قسم کی بالخصوص ملون کتابیں یا رنگین کتابیں تو آج کا موضوع ہے ہمارے شیخ تسیب الرحمن صاحب کا وفق اللہ وحفظ اللہ کا کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا جو حقیقی مقام اور اس کے مقابلے میں بریلویت یا بریلویزم جو نبی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار تو ہیں بلکہ خود کو اہل اعتقاد بھی کہتے ہیں لیکن کیا یہ اعتقادات حقیقتاً دعوے پر یعنی پورے کھرے اترتے بھی ہیں یا نہیں اسی موضوع پر ہمارے بھائی آگے خطاب کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور آپ کو جزائے خیر دے تشیف آوری پر فجزا خوال اللہ خیر فریا توفر نحمدهو ونسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد مالک عز و جل کا شکر ہے جس نے اپنی فضل اپنی رحمت سے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کرمایا اس نبی کے ماننے والا بنایا جس نبی کی شان خود آسمان سے اترنے والا فرشتہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ یہی وہ محمد علیہ السلام ہے اس کے لئے مثال پیدا کرو مثال بیان کرو ساتھی فرشتہ کہتا ہے اس نبی کی مثال کہ کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا اس کو سجایا اس میں نعمتوں کے دسترخان بچھائے اور پھر اپنے ایک آدمی کو باہر بھیجا کہ لوگوں کو اس گھر میں آنے کی دعوت دے جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا ان نعمتوں کو استعمال کیا اور جس نے اس آدمی کی دعوت کو قبول نہ کیا نہ گھر میں داخل ہو سکا نہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکا پرشتہ کہتا ہے اس کی تطبیق بھی کرو کہا اس کی تطبیق یہ ہے گھر بنانے والا اللہ گھر اللہ کی جنت دسترخان جنت کی نعمتیں اور جنت کی تطبیق بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نبی کی دعوت کو قبول کیا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا اور جس نے محمد کریم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اس نے نبی کی بات کو نہیں ٹھکرایا عرش والے کی جنت کو ٹھکرا دیا وہ نبی علیہ السلام جو خود فرواتے ہیں آسمان سے فرشتہ اترتا ہے مجھے ایک پلڑے میں بٹھاتا ہے دوسرے پلڑے میں دو افراد کو بٹھا کر مجھے تولتا ہے میرا پلڑا بھاری ہے وہ دس کو بٹھا کر تولتا ہے میرا پلڑا بھاری رہتا ہے وہ ساؤ کو بٹھا کر تولتا ہے امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہتا ہے اس کا ساتھی فرشتہ پوچھتا ہے کس کو تول رہا ہے اور کتنوں سے تول رہا ہے تو تولتا ہے امام اعظم کو مقابلہ کرتا ہے دو دس اور ساؤ کے ساتھ اگر ایک پلڑے میں امام اعظم کو بٹھائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھائے محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی علیہ السلام جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں انا سید و بلد آدم میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں فخر اور غرور نہیں کرتا قیامت کا دن ہوگا لیواؤ الحمد یوم القیامت یدی قیامت کا دن ہوگا اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم آدم ومن سیواؤ تحت لوائی آدم سے لے کے اس کی آخری بیٹے تک سب کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الانبیاء وہ امام اعظم جس کی تعریف دنیا والے کرتے رہے جتنی چاہے کر لے اس کی سب سے بڑی تعریف عرش والے نے خود کی ہے وَمَنْ يُتْعِ الرَّسُولِ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ اور وہ سب سے بڑی تعریف تعریف کرنے والے کرتے ہیں نبی کی ظلفیں بڑی پیاری تھی تعریف کرنے والے کرتے ہیں نبی کا چہرہ بڑا حسین تھا نبی کے دندان موتیوں جیسے تھے نبی کا کہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح سب تعریفیں ہیں لیکن سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ جو محمد کی اطاعت کرتا ہے وہ صرف محمد کی بات نہیں مانتا وہ عرش والے کی بات مانتا سب سے بڑا مقام یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محمد فرق بین الناس قیامت کا دن ہوگا جنت میں کس نے جانا ہے جہنم میں کس نے جانا ہے یہ تفریق ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر وہ نبی علیہ السلام جس کی شام جس کی عزت جس کا مقام عرش والا اس طرح بادے کرتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اے محمد علیہ السلام تیرے رب کی قسم دنیا والے کا بھی مومن نہیں ہو سکتے دنیا والوں کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنے ہر مسئلے کی اندر فیصل نہ مان لیں دنیا میں کوئی جھگڑا ہو کوئی اختلاف ہو کسی قسم کا کسی سے اختراف ہو جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے عرش والا ان دنیا میں رہنے والوں کو مومن تسلیم نہیں کرتا ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَوِدْ صرف فیصل ماننے سے گدارہ نہیں ہوتا فیصلہ آپ سے کروائیں آپ کے فیصلے کے خلاف اس دھرتی پر رہنے والوں کے دل میں کوئی تنگی کوئی کجی کوئی ٹیڑ نہ ہو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فیصل آپ کو مانیں فیصلہ آپ سے کروائیں اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ آئے اور پھر اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں پھر یہ مومن بنیں گے وہ نبی علیہ السلام ان کی محبت ان کے پیار کے دم بھرنے والے تو بہت ہیں لیکن وہ کتنے ہیں جو اپنے نبی کی باتوں پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں وہ کتنے ہیں جو ابن عمر کی طرح محبت کے ادھار کرتے ہیں کہ آقا آرہ محبت کے ادھار کرتے ہیں